موسیقی ہم ملتے ہیں اپنے گیس سے ہم ویلکم کریں گے انہیں پاسا ویلکم تو تا پروگرام پاسا آپ کیسے تبیت آپ کی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے شکر ہے خداوند کا گرمی بہت ہے لیکن وہی بات ہے کہ خدا ہر چیز میں ہمیں محفوظ رکھتا ہے گرمی ہونے کی وجہ سے کچھ نیم گرم سی حالت ہے اسی چیز کو کانٹینیو بھی کریں گے جو ہم لاس ٹائم بات کر رہے تھے نیم گرم کے بارے میں اور آپ کی ایک جملے نے مجھے جو ہے تقریباً کہنے کے آرام نہیں کرنے دیا بڑا وہ ہرٹنگ سا تھا کہ جو مسیحی صحیح نہیں ہوتے حقیقت میں وہی نیم گرم ہوتے ہیں تو یہ جملہ جو ہے نا وہ مار ڈالنے والا killing sentence آپ کا جو غیر مسیح ہیں وہ نیم گرم نہیں ہوتے وہ تو صرد ہوتے ہیں اگر بچوں کے لئے دیکھا جائے تو بچوں کے لئے بھی یہی بات ہے کہ خداون نے حکم دیا ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کر تاکہ خداون تیرا خدا تیری عمر کو دراز کرے تو یہ ساری باتیں بھی جو ہیں وہ دل میں آتی ہیں اگر یہ نہ مانے کوئی تو وہ پھر نیم گرم ہے پہلے تو تھوڑا سا آپ عزیزوں کے لئے پچھلا جو ہم بات کر رہے تھے پچھلی ساری نیم گرم کے حوالہ سے تھوڑا سا اس کا پس منظر ضرور بیان کریں اور پھر ہم اس سوال پر جو ہے وہ آپ ضرور روشن ڈالیں کلام تو سب کے لئے یقصہ ہوتا ہے ہر زمانے کے لئے کیونکہ کلام زندہ ہوتا ہے تو جو آپ نے سوال کیا کہ خداون یسمسی نے کہا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ میرے لائک نہیں یا بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کو زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے لائک نہیں تو اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ خدا ہمیں ماں باپ کو پیار کرنے سے بچوں کو پیار کرنے سے روک رہا ہے یا بچوں کو ماں باپ کو پیار کرنے سے روک رہا ہے تو کسی کو نہیں روک رہا بلکہ ان خواہشات کو روک رہا ہے جو ہم بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لئے برائی کی طرف راقی بہتے ہیں مثلا بچے اچانک کہتے ہیں کہ ہمیں موبائل لے کر دو ہمیں ٹی وی لے کر دو اور والدین کی صلاحیت نہیں ہوتی گاڑی لے کر دو نہیں لے کر دے سکتے یا کوئی بھی ایسا کام جو والدین کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو پھر بچوں کو خوش کرنے کے لئے وہ ناجائز طریقے سے پیسے کما کر وہ اپنے بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو اس کے لئے منع کیا ہے کہ اگر تم بچوں کو عزیز رکھ کر میرے حکموں کی نافرمانی کروگے تو تم میرے لائک نہیں ہو اسی طرح جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین بھی چاہتے ہیں کہ وہ بچے ان کے لئے ہر چیز مہیا کریں تو وہ بچوں سے ناجائز خواہشات کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے کچھ بھی کرتے ہیں جی کچھ بھی کرتے ہیں تو اسی طرح بعض ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے میں والدین جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں جیسے بچوں کو زیادہ پیار زیادہ محبت زیادہ چیزیں ان کو لے کر دینا جو ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی اور وہ ان کے لیے خطرے کا یا گناہ کا باعث بنتی ہیں تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے محبت کرنے سے منع نہیں کیا گیا اگر والدین بچوں کی نجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے برائی کی طرف راقب ہوتے ہیں یا بچے اپنے والدین کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے برائی کی طرف راقب ہوتے ہیں تو پھر وہ خود لائک نہیں رہتے ہیں ملکل اچھا اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ولد کام افتیار کیا جاتا ہے کر تو لیتے ہیں لوگ جو جینین سی بات ہے کر تو لیتے ہیں اور وہ پھر وہی بات آپ کی کہ نیم گرم حالت میں ہی رہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو روحانی طور پر ہمارے جو کنٹرولز ہیں وہ ہونے چاہیے خداون یسو مسیح کے ہاتھ میں ہم اپنا روحانی کنٹرول خود ٹرگر کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو خود چلاتے ہیں کیسے آپ اس میں روشنی ڈالیں گے کیونکہ دیکھیں اگر ہم کہیں کہ ہم مقدس محفلیں فراہم نہیں کرتے تو غلط ہوگا مقدس محفلیں فراہم کی جاتی ہیں عبادت گھروں میں جایا جاتا ہے عبادت بھی کی جاتی ہے خدا کے سامنے جھکتے بھی ہیں خدا کے سامنے معافی بھی مانگتے ہیں اور اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ دیں تو یہ جو زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ کر برکت بھی پا لینا روحانی محفل بھی لگا لینا اور اپنے آپ کو دیندار بھی دنیا کے سامنے ثابت کرنا تو یہ جب سب کچھ ہے تو اس میں ہمارا کنٹرول تو ہونا چاہیے خداوند یسو وسی کے ہاتھ میں جو ایک جینین بات ہے اس کے لئے آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ بھی نیم گرم کے زمرے میں اور کس طرح سے ہے اس کے لئے میں چاہوں گا کہ آپ لوکا کے انجیل کے نام باپ کی ستاوند سے باس اٹھائیت تک پڑے تاکہ آپ کو پتا جالے کہ ہم کیسے اپنا کنٹرول جو ہے وہ خداوند کو دیتے ہیں تو پھر ہم نیم گرم نہیں ہوتے اور اگر نہیں دیتے تو پھر ہم نیم گرم ہیں یہ لوکا بارفدن کی گئی یہ سمسی کی انجیل اس کے نام باپ کی ففٹی سیوند سے سکسٹی توتا خداوند کے کلام میں یوں مرکوم ہے جب وہ راہ میں چلتے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا یسو نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے مگر ابن آدم کے لئے سردھرنے کی جگہ بھی نہیں پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا اور آخری آیت میں سکسٹی تو میں یوں لکھا ہے کہ یسو نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں آمین تو یہاں پر دو آدمیوں کا ذکر ہے ایک کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو دفن کر رہا ہوں تو اس نے ایک پروگرام تو بنا لیا کہ وہ یسو کے ساتھ چلے گا لیکن پھر وہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ دوسری جگہ رکھتا ہے کہ میں اپنے یہ کام کر لوں اپنی زندگی کا یہ مقصد پورا کر لوں تو پھر میں آ جاؤں گا تو وہ اس نے اپنا کنٹرول نہیں دیا اس نے صرف ایک بکت بیچ میں صرف بہانہ اختبازی کی کہ کسی طریقے سے میں یہاں سے چھوٹ کر اپنے کام کر لوں تو یہ سمسی نے اسے کہا کہ تو اپنے مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے اچھا تو پھر وہ چلا گیا اور وہ شامل نہیں ہوا اس نے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا کہ میں اپنے کام خود ہی کروں گا ہماری زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں جیسے کہ اچانک میں کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے بچوں کے بارے میں جیسے انہوں نے باہر جانا ہے یا کوئی ان کو کسی بڑی کالج میں داخلہ لینا ہے یا کوئی ایسا کام جو ان کی پونچ سے باہر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا کنٹرول جو انہوں نے مسیح کو دینا ہوتا ہے وہ چھوڑ کر وہ کیا کرتے ہیں خود اپنی طور سے اس کے حال تراثیتے ہیں اپریشنل کر باتے ہیں اپریشنل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کریں کہ کہیں سے ادھار لیں سود پہ پیسے لیں اور یہ کام جو ہے وہ کر لیں تو اس طریقے سے وہ حالانکہ ہمارا خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری سارے ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں بشرتے کہ تم میرے ساتھ چلو جیسے لباس کی بات تھی تو تم لکھا بھائی کہ تم کسی چیز کی فکر نہ کرو کہ جو سوسن کا درختہ وہ سلیمان کی بادشاہ کہ باوجود ایسا ڈریس پہنے ہوا تھا پہنے ہوتا ہے کہ جو سلیمان کی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتا تو خدا ہمارا ہر بات میں مدد کرتا ہے بس شرطے کہ ہم اپنی زندگی کا کنٹرول اس کو دیں اچھا یہ حل پر ہاتھ رکھ کر کرنے والی کیا بات ہے اور کہ حل پر ہاتھ رکھا ہے اور پیچھے نہ مڑ دیکھیں اس میں کیا آپ نے کبھی کھیتی باڑی کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے شاید جب بیل چلتے ہیں جب ہم مالکوں دباتے ہیں تو وہ زمین میں دھنس جاتا ہے اور بیل چلنا شروع کرتے ہیں اور اگر اس وقت ہم غلطی کریں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جہاں وہ آپ کو زخمی بھی کر سکتے ہیں تو حال پر ہاتھ رکھ کر پھر ہمیں آگے ہی دیکھنا ہوتا ہے پیچھے دیکھیں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا تو اس بات کے لیے ہم اس ورحانی طور پر یوں لیتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو ارادہ کر لو کہ ہم نے یہ اچھا نیک کام کرنا ہے تو پھر اس نیک کام کو کرو پھر یہ نہیں کہ تم یہ سوچو کہ اب میں اس کو کیونکہ خدا کی سوچ میں اس میں انوالو ہو چکی ہے انوالو ہو چکی ہے نہیں اس نے اپنا ارادہ خدا پر ظاہر کر دی ہے کہ میں یہ کام کروں گا جیسے میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ اور ماں باپ کو دفن کر رہا ہوں تو باپ کو دفن کرنے کی جو بات وہ کر رہا ہے تو ارادہ تو اس کا یہ تھا کہ وہ یسو کے ساتھ چلے گا لیکن وہ حل پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے لیکن ساتھ اس نے ایک اور بھی بات کر لی کہ میں پہلے دفن کر رہا ہوں تو یسو کہتا ہے مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے بڑا سخت کلام ہے کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے مردے اس لئے کہا گیا ہے کہ جب آدم نے باغی ادن میں گناہ کیا تو ان کی سزا کیا تھی کہ تم مر جاؤ تم مر جاؤ گے مرے تو نہیں تھے لیکن روحانی طور پر مر گئے تھے تو اس لئے یسو کہتا ہے کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو جو روحانی طور پر زندہ ہے وہ الگ نظر آئے وہ الگ نظر آئے بے شک اچھا یہ بائبل مقدس کی آیت ہے ہوگے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو آج کل تو کلیسیاں کی کلیسیاں سے کوئی محبت نہیں ہے آئے دن نئی کلیسیاں ہیں آئے دن ہر قسم کا وہ ایک کہلت ہے کہ گروپس ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈینامینیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں تو کیا یہ آپ اسی محبت ہے تو سارے گروپس نین گرم حالت میں ہیں یا پھر یوں کہنے پلیس آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی عبادت گا بنانا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اچھی بات ہے عبادت گا بنائی جائے لیکن یہ کیا ہے کہ ایک ہی گلی میں سات سات عبادت گاہی ہوں اور اس میں کوئی آدمی چار آدمی لے کر کوئی پانچ آدمی لے کر تو یہ آپس میں محبت رکھنے کو تو کہا گیا ہے نا آپس میں محبت رکھو گے تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو تو وہ محبت کی بات نہیں ہے پرگلت بننے کو بھی نہیں کوئی تیار جی تو وہ محبت کی بات تو نہیں ہے پھر آپس میں محبت کی بات ایک اور بھی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تو کس بات کی محبت ہے محبت تو نہیں آئے اگر فرض کریں کہ کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے کسی کے پاس پہننے کو نہیں ہے کسی کے پاس عید کے دن کے لئے کپڑے نہیں ہیں تو ہم کہیں کہ جا جا کر تیاری کر لے تو اس کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں نہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے لئے دعا کریں گے خدا آپ کے ساتھ تو خدا آپ ہی کو اس وقت مقرر کیا تھا کہ آپ اس کی مدد کرتے لیکن آپ نے کیا کیا محبت کرنے کی بجائے اس کو ٹکرا دیا تو خدا آپ نے ٹکرایا اس کو نہیں ٹکرایا تو ہمیں یہ یاد ضرورت مند ہے تو ہم اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے مددی کے انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تیرے پاس کرز دینے کے پیسے ہیں تو تو کرز دینے سے مو نہ مو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جیسے ہی کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کرز لے سکتے ہیں مجھے مانگ نہیں آیا ہے تو ہم فوراں کہہ دیتے ہیں بچوں کو بولو آپا گھر پہ نہیں تو ہم اس آدمی کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت جو ہے وہ جینین ہے تو ہم ایک محبت نہیں کرتے ہم دکھاوے کی محبت کرتے ہیں اس لیے ہم نیم گرم ہیں اگر ہماری یہ کنڈیشن ہے تو اچھا اگر آپ کہتے ہیں دکھاوے کی محبت ہے خداوند یسو مسید تو اس سے بھی بڑھ کر ہم سے چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کے لئے دعا کریں یہاں تو جب ہم اپنے دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو دیکھیں اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ اپنے خاندانوں کے لئے دعا کریں کلیسیا کے لئے دعا کریں بہت کم لوگ ہیں جو اس بوجھ سے بیٹھتے ہیں زیادہ تر اپنے لئے دعا کرتے ہیں اپنی دنیاوی خواہشات کے لئے دعا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں اور پھر جب رات میں بھی یا شام میں تھک کراتے ہیں تو پھر بھی اپنے لیے ہی کہتے ہیں خدا مند تیرا شکر ہو اور باقی سبوں کو بھول جاتے ہیں تو یہاں تو اپنوں کے لیے دعا کرنا مشکل ہے اور یسو مسیح کی اتنی بڑی بات کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو تو یہ دشمنوں کے لیے کیسے دعا کی جاتی ہے آپ بھی ہیں اور سکھانی کا موقع بھی ہیں بیٹے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی اچھی تیرے آج یہ بات سمجھ لو ہماری جنگ بھی شیطان کے ساتھ ہے روحانی طور پر ہماری جنگ شیطان کے ساتھ ہے اور ہمارا دشمن بھی وہی ہے تو جب ہمیں کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں تو ہم اس کی روحانی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اے خداوند تو فلا آدمی کو جو تجھے نہیں جانتا اس کے دل کو بدل دے تو وہ اس کے لیے دعا ہوگی اور اس کے لیے وہ بہتر بہتر ہوگی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند تو فلا کو ایسا کر دے فلا کو ایسا کر دے اس کو میرے حق میں کر دے تو وہ حق میں تب ہی ہوگا جب اس کا دل بدل جائے گا تو دل بدلنے کی طاقت صرف فرور کدس میں ہے رور کدس میں ہے اور وہی دلوں کو بدلتا ہے اور ہمیں دوسروں کے دل بدلنے کے لیے دعا کرنی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان ہمارے دشمن نہیں ہیں ہمیں انسانوں سے پیار کرنا ہے اور صرف ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ خدا ان کے دل بدل دے کیونکہ جو موتی ہمارے پاس ہے وہ بہت قیمتی موتی ہے وہ نجات کا موتی ہے جو ہر وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو نجات کی تعلیم دو تو جب ہم نجات کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے تو ہم دوسروں کے لیے دل بدلنے کی دعا کر سکتے ہیں ہم جا کر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ جو کسی کو بدلنا ہوتا ہے وہ روالکدس کا کام وہ ہمارا کام نہیں ہے اور نہ ہم کسی کو بدل سکتے ہیں تو ہم دعا کریں میں نے سنا کہ کوریا میں لوگ رات بھر رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند تو لوگوں کے دلوں کو بدل تاکہ تیرا آنا جل تو اچھا نین گرم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے کہ اگر ہم سیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چیزوں کو چھوڑتے ہیں ترک کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور خداوند کے جو ہم اور قریب آ سکتے ہیں ہمیں ہمارے پاس اپرچونیٹی آ جاتی ہے تو جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو ناواقفیت جو ہے وہ ہمیں خدا سے دور رکھتی ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے جو نین گرم شخص ہوتا ہے آپ نے کہا یہ کسی غیر ایماندار کی حالت نہیں ہوتی کہ وہ نین گرم ہو ایماندار کی ہوتی ہے تو اگر ایماندار کی حالت نین گرم ہے تو کیا وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے گا کسی کے سامنے دیکھیں نین گرم شخص اپنی حالت میں مست رہتا ہے وہ اپنی حالت جو حالت ہوتی ہے اسی کو وہ اپنے کارنامے اپنے کیاں دوسروں کو بتا کر اسی میں خوش رہتا ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ وہ کلام کی بات کرے وہ اپنے وہ کارنامے جو اس نے جوانی میں یا بچپن میں کوئی کی ہوں گے وہ بتائے گا جیسے میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ برائی اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں اور سب پھر خوش ہوتے ہیں دوسرا اس سے بڑھ کے بتاتا ہے نہیں اتنا کیا میں نے تو اس سے بھی بڑھ کر بڑھ کے کیا اور بزرگوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت دو تین بزرگ کٹے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جوانی کی باتیں جو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور پھر اس سے دوبارہ لطف اتھاتے ہیں تو وہ کلام کو شیئر نہیں کرتے ایمان کو شیئر کرنا چاہیے اپنی نیکیوں کو جو خدا ان سے کرتا ہے وہ شیئر کرنی چاہیے ہمیں وہ کام شیئر کرنے چاہیے جو انہوں نے زندگی میں خود روح کی ہدایت پر کی ہے جیسے مثال کے طور پر ایسے شخص کو جو مسیوت میں تھا تو اس کی مدد کی اور اس کی مدد سے وہ اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہوئی اور وہ اس نے وہ خوش ہوا تو ہمیں ایسی باتیں بتانی چاہیے یا کسی وقت آپ نے کسی کو ایسا خدا کا کلام سنایا اور وہ کلام سن کر آپ سے متاثر ہوا تو ایسی باتیں دوسروں کو شیئر کرنی چاہیے ایمان کو شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایمان کو شیئر نہیں کریں گے تو ہمارا دھیان دوسری باتوں میں بٹا رہے گا ہم دنیاوی باتیں کر کے خوش ہوتے رہیں گے ہمیں خوشی جو ہے وہ صرف ایمان کی باتوں میں ہونی چاہیے اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے کیوں نہیں نیم گرم شخص کیونکہ دیکھیں برکت تو ہر کوئی پاتا ہے جب خداون یسو مسیح کے نام پر ایمان لاتا ہے تو اس کو رول قدس ملتا ہے اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اسے کنیکٹ رہے یا ڈسکنیکٹ ہو جائے بار بار غلطی کرے گا تو ڈیفنیٹ سی بات ہے کہ خدا کا روح تو اس میں ہے لیکن وہ رنجیدہ ہو جائے گا اور اب وہ رنجیدہ ہے تو خاموش بھی ہوگا اور جتنا وہ ایکٹیویٹ ہے تو خدا کا روح تو اس روح کا نہیں ہے وہ روکے گا تو وہ ایمان کا اظہار کیوں نہیں کرتے وہ ساری نعمتیں برکتیں مطلب یہ تو ایک اچھے کانٹینٹ ہے نا کہ بات کرنے کا کہیں بیٹھیں دفتر میں بیٹھیں یا کہیں پر اپنی آف تریکارڈ بیٹھیں جائے کافی پی رہے ہیں فرنڈز کے ساتھ تو کیا سکتے ہیں خدا نے میری بڑی مدد کیا خدا مجھے یہاں تک لے کر آیا اس میں میرے خدا نے یہ کام کیا یہ اظہار کرنے میں کہاں سے وہ آتی ہے بات کے وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے قصے کہانیاں سنا کے وہی بات ہے نکمی باتیں کر کے لوگ اپنے آپ کو وہ پرووک کرتے رہتے ہیں دوسروں کو دکھا ہے کہ تمہیں ہر نکمی بات کا حساب دینا ہے حساب دینا ہے تو یہ یہ اظہار کرنے میں کیا ہے روحانی پہلو اظہار کرنے میں کیوں کا بات ہے بیٹھے جب کبھی ہمیں زندگی میں موقع ملتا ہے یا ہم روحانی محفل میں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں کلام کو شیئر کرنا چاہیے خدا کی ان برکتوں کو شیئر کرنا چاہیے جو ہمیں دیتا ہے دیکھیں اولاد بھی خدا کی برکت ہے تو اولاد کے جو اچھے کام ہیں وہ بھی خدا کی برکت ہے بے شک تو جو ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں وہ بھی خدا کی برکت ہے اور خدا کی فضل سے کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کیونکہ اچھا کام نیت پر ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہوتا خدا ہمیں اس کا توفیق بخشتا ہے تو پھر ہم وہ کرتے ہیں پھر کرتے ہیں تو ہم ہمیں وہ کام شیئر کرنے چاہیے گواہی دینی چاہیے اور جب کبھی کٹھے ہوں تو گواہی دیں تو اس سے دوسروں کو بھی تقویت ملتی ہے اور خود بھی تقویت حاصل کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے چرچز میں کہ لوگوں کو گواہی کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تو لوگ اپنی گواہی دیتے ہیں کہ آج میں نے ایک آدمی کو بہت ضرورت مند تھا اس کو میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا اور اس نے مجھے دعا دی اور جب میں نے اس سے بتایا کہ اس نے کہا کہ ضرور تم مسیح کو ماننے والے ہو تو پھر ہی تم نے میری اتنی زیادہ مدد کی تو اس سے مسیح کے نام کو جلال ملتا ہے تو ہم دوسروں کو بھی تقویت دیتے ہیں کہ وہ بھی نیک کام کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں بے شک بہت خوبصورت کہا پاس صاحب آپ نے ہمیں اس کا فضل اس کی نعمتیں اس کی برکتیں جن سے ہم مالا مال ہیں کیونکہ دنیاوی چیزیں تو وہ ہی ہیں جن کو ہم نے لے کر نہیں جانا ساتھ لیکن اس کی نعمت اس کی برکت یہ ہمارے ساتھ عزل تک رہے گی یا یوں کہلیں کہ عبد تک رہے گی تو یہ جو بتانے والی باتیں یہ ہم بھول جاتے ہیں اچھا پھر بھروسے کا بڑا فقدان ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب مشکل میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان بڑوں پر بھروسہ کرتے ہیں جن کو ہم کچھ لائک فائل سمجھتے ہیں ہاں جو ہماری نظر میں غریب گربہ ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں ٹچ کرتے ہم کہتے ہیں ان کے پاس کیا ہوگا ہمیں دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا نہ اچھی صلاح نہ اچھا مشورہ نہ اچھے پیسے تو ہم بھروسہ بھی دنیاوی طور پر دنیا پہ ہی کرتے ہیں جبکہ بھروسہ تو ہر شخص کا خدا پر ہونا چاہیے کیا سکھائیں گے آپ اس کے بارے میں دیکھیں میں آپ کو آج یوسفت کا واقعہ بتاتا ہوں جو دوسری طور پر بیسے میں باپ میں ہے یہ یوسفت جتا تھا یہ آسہ کا بیٹا تھا آپ کو پتہ ہے کہ دعوت کا بیٹا سلمان تھا سلمان کا بیٹا رجحان تھا جو رجحام جو بادشاہ بنا اور اس کے بعد ربیہ کے بیٹا آسہ تو یہ جو دعوت کی نسل سے بادشاہ چلے آ رہے تھے ان میں یوسفت اپنے زمانے کا مشہور بادشاہ تھا تو جب اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تو اس نے کیا کیا وہ بہت ڈر کیا اور ڈر کیا اس نے کہا کہ روزے کی مناتی کرو اور سارے لوگ حیکل کے نئے سین میں جمع ہو جاؤں تو وہاں پر لوگ جو تھے وہ اپنے بیٹے بیویوں بچوں اور لڑکوں کے ساتھ جمع ہو گئے تو جو تھا یوسفت تھا اس نے دعا کی کہ اے خداوند تو نے جب سلمان بادشاہ نے اس حیکل کو مقدس کیا تو اس وقت تو اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس حیکل میں یا اس حیکل کے طرف موں کر کے دعا کرے گا تو تو اس کی دعا کو سن لے گا تو آج میرے پر اتنا بڑا حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے تو خداوند تو میری مدد کر تو آج مدد سے موں نہ موڑ تو وہاں پر ایک بندے نے نبوت کی کہ اے یوسفت نہ ڈر نہ ڈر کیونکہ یہ جنگ تیری نہیں بلکہ خدا کی ہے تو جا اور اس کے آگے مقابلے کے لیے اپنی صفحے باندھ اور تیرا خدا تیری طرف سے لڑے گا لڑے گا تو وہ اس نے جب یہ سنا تو اس کو بڑی تقویت ملی اور وہ اپنی فوج جو ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی وہ لے کر چلا گیا اور جا کر وہاں پر ان کے سامنے صفحے باندھی وہ یہ گیت گا رہے تھے اور جب وہ گیت گا رہے تھے تو وہ دشمن جو تھا ان کے سامنے تھا تو کیا ہوا کہ خداوند کے فرشتہ نے ان کے اندر ایک ناتفاقی پیدا کر دی جو کوئی اشیر کے لوگ تھے انہوں نے موابیوں کو مارنا شروع کیا اور جو جو امونی تھے انہوں نے ایک دستے کو مارنا شروع کر دیا تو اس طرح وہ سارے کے سارے مر کے اور جو دید دید بین بیٹھے ہوئے تھے برجوں پر دیکھنے کے لیے تو انہوں نے بادشاہ کو تلا دی کہ وہ تم جن کے مقابلے کے لیے آئے وہ تو سب مر گئے ہیں تو بیٹے وہ تین دن تک ان کے وہ جو جو ان کی دولت جو مالِ غنیمت تھا اس کو بٹورتے رہے اور سب امیر ہو گئے اور بہت زیادہ انہوں نے اس سے لوٹ کا مال بھی ملا اور پھر وہی اس کے مقابلے کے لیے بھی نہ آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ سب اکٹھے ہو کر یوسفت نے سب اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور خداوند کو مبارک کہا میں ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں فرض کہ گھر میں کوئی بیماری آ جاتی چھوٹی بیماری نہیں سردرد نہیں پیٹ درد نہیں جیسے کینسر ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بیماری جو لمبی ہو جاتی ہے گردے فیل ہو جاتے ہیں ایسی بیماریوں میں لوگ کیا کرتے ہیں پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر علاج کرتا ہے پھر جس دن ڈاکٹر کی علاج سے تکلیف دون ہوتی تو پھر ہم دعا والوں کو بلاتے ہیں کہ آ کے دعا کریں تو وہ دعا کرتے ہیں دعا میں بیٹے پتہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے دو تین شامل ہو جاتے ہیں اور بچے شامل نہیں ہوتے جس یوسفت کے زبانے میں کیا ہوا تھا کہ لوگ اپنے بیوی بچے بڑے لڑکے لڑکیوں کو لے کر آگے تھے تو خدا نے ان کی دعا سن لی تھی تو ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دعا میں شامل ہیں لیکن ہمارے پورے خاندان کے لوگ پورے دل سے شامل نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے لئے تربیت کی جارہی ہے آج کل بھی جب دعا ہوتی ہے تو چھوٹے بچے کہا جاتا یہ شور کریں گے دعا میں بجائے کہ ان کو بتایا جائے کہ دعا میں بڑی سنجیدگی سے ویٹنا ہے کیونکہ اب واقعی طرف آتے اور پھر ہمیں کوئی آ کر یہ بھی بات بتاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوئے ہوئے یہ فلا جگہ جاؤ وہ ایسا تویز ملے گا یہ بیماری نہیں ہے یہ تمہارے اوپر کسی نے تویز کی ہوئے ہے یہ تمہارے پر کالا جادو ہوئے تو پھر وہ ایمان ہر انسان جو پیدا ہوئے اس نے مرنا ہے تو ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہم کبھی بھی زندگی میں تیار نہیں کرتے مرنے کے لئے تیار نہیں کرتے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو مرنے کے لئے تیار کرنا چاہئے خدا آپ پر بروسہ رکھنا چاہئے کہ جو مرنے کا دن ہے وہ پیدا ہونے کے دن سے موت بر ہے ہم اس سے کیوں ڈر یں ہم اتنا ڈر جاتے ہیں موت سے کہ ہم اپنے ایمان میں خدا پر بروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نیم گرم کیا یہ سرد کی طرف ہم چلے جاتے ہیں بلکل بہت بار شکریہ پاس صاحب ان تمام خوبصورت باتوں کے لئے پروگرام کو جاری رکھنا پڑے گا کیونکہ ہمیں جو گرم کے حوالے سے بات ہیں وہ سیکھنا باقی ہیں تو پھر اگلی ہفتے ملیں گے آپ سے اسی وقت اسی جگہ عزیز دیکھتے رہی یہ جگہ اس